پٹنا سے اس وقت ہمارے سے ہوگی پرنف جڑے ہوئے ہیں بیہار کے جو تازہ راچھنیتک حالات ہیں جو تازہ بیانبازی ہے ان پر چرچہ کریں گے آپ پرنف ایک نیا اینگل اب نظر آ رہا ہے یہ اب چنانو اب کافی دلچسپ ہوتا نظر آ رہا ہے اب تیجہ اسوی کی مامی بھی چنانوی میدان میں ہیں اور پچھلے بار بھی انہوں نے اچھا خاصا ووٹ لائے تھا یہ اب اندرہ یادف کے چنانوی میدان میں کودنے سے کتنی مشکل آر جیڈی کی امیدوار کے لیے نظر آ رہی ہے دیکھیں بلکل پہلے بھی مشکلے جو تھی وہ کم نہیں تھی راجت کے لیے اب مشکلے جو ہیں اور بڑھ گئی ہے کیونکہ اندرہ یادف نے آج نامانکن کر دیا ہے اپنا اور وہ بھی اب گوپالگن سے چنانو لڑیں گی دیکھیں ہم بار بار لگتار کہہ رہے ہیں کہ گوپالگن جو سیٹ ہے چاہے ہم لوگ سبھا کی بات کرے یا پھر ویدان سبھا کی بات کرے بیجے پی کا پلرہ جو ہے وہ وہاں پہ کافی بھاری ہے کیونکہ سٹنگ سیٹ ہے بیجے پی کی جو ویدھائک ہیں جن کا نیتن ہو گیا سباز شنگ وہ وہاں پہ پہ پچھلے تین بار سے لگتار جیت رہے تھے اور اس کے پہلے بھی بیجے پی کا کافی اچھا پرفارمنس تھا اس کے پہلے کی بات کرے تو کانگریس کا پرفارمنس تھوڑا بہتر رہا تھا لیکن ابھی اگر برطمان سمیہ کی بات کرے تو کیا سکتے ہیں کہ وہ بیجے پی کا گڑ ہے بیجے پی کا چھتر ہے اور سانسد بھی وہاں بیجے پی کے کوٹے سے چنے ہوئے آئے تھے اس کے پہلے بھی جو فلحال منتری تھے پورو منتری جنک رام وہ بھی وہاں سے جیتے ہوئے تھے تو کئی نہ کئی مشکلے جو تھی وہ کافی بڑھی ہوئی تھی مہاگر بندن کی اس لئے یہ تیہ کیا گیا کہ راجت وہاں پہ چناؤ لڑے گی کیونکہ جب کانگریس سے میں چناؤ لڑتی تھی اور راجت بھی چناؤ لڑتی تھی تو راجت کا جو ووٹ پرتیشت تھا وہ کئی نہ کئی جدیو کے اپیکچھا میں بہتر تھا اس لئے جدیو نے یا پھر مالے نے سبھی نے یہ تیہ کیا کہ دونوں جگہ پر چناؤ راجت لڑے گی کیونکہ مقامہ میں مجبوط ہے گوپال گنج میں مجبوط نہیں ہے لیکن اور پارٹی کے اپیکچھا یعنی کی مہاگر بندن کے جو ساتوں دل ہیں ان کی اپیکچھا راجت جو ہے وہ تھوڑی مضبوط ہے اس لئے راجت کے طرف سے مدوار دیا گیا مہن کمار گپتہ کو لیکن اب مشکلے جو ہیں وہ بڑھنے والی ہے کیونکہ اندرہ یادو کے پاس بھی تھوڑا بہت ووٹ بینک ہے اور بی جی پی کا پل رہا کافی بھاری ہے تو کہیں نہ کہیں جو ووٹ ہو سکتا تھا کہ مہن کمار گپتہ کے پاس آتا وہ اب کٹ سکتا ہے اندرہ یادو کے پاس بھی جا سکتا ہے تو مشکلے جو ہیں وہ راجت کی کافی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے یعنی پرنب اندرہ یادو کے چناؤی میدان میں آنے سے بی جی پی کو لاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ اندرہ یادو آر جی ڈی کا ہی ووٹ بینک کاٹنگی دیکھیں بلکل نشیط لاب تو نشیط طور پر بی جی پی کو ملے گا کیونکہ بی جی پی کی سیٹنگ سیٹ ہے بی جی پی وہاں پہ کافی مضبوط ہے ادھک مہنت بی جی پی کو وہاں پہ نہیں کرنی پڑے گی اور ایک کہیں نہ کہیں کہ سکتے ہیں کہ سیمپیتی ووٹ بھی جائے گا کیونکہ جو پورو منتری تھے بیہار کے اور جن کا ندھن ہو گیا سباز سنگھ ان کی پتنی جو ہیں وہ چناؤ لڑ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ایک سیمپیتی ووٹ تو جائے گا ہی اور بی جی پی کا گھڑ ہے تو جہاں وہاں پہ جو ووٹرز ہیں تمام وہ بی جی پی کو ووٹ دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو لوگ راجت کو ووٹ دینے والے تھے یا پھر کہہ سکتے ہیں مہن کمار گپتہ کو ووٹ دینے والے تھے ان کا ہی ووٹ کٹے گا جو اندرہ یادو میں جائے گا تو اس کا سیدھا اثر کہہ سکتے ہیں کہ راجت کے ووٹ بینک پہ پڑے گا اور فائدہ جو ہے وہ بی جی پی کو اسپسٹ ملے گا ایک اور بات اندرہ یادو سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنے جی جی یعنی کہ رابری دیوی اور جی جا کا آشیرواد بھی لیں گی چناؤی میدان میں جب انہوں نے قدم رکھا ہے تو لیکن تیجہ سوی یادو کو کیا وہ اپنا آشیرواد دیں گے اس پر کرنی کاٹی بھی نظر آئی دیکھیں بلکل جب بات کریں پریواری کی یا پھر راجنیتی کی جب لوگ پریوار سے نکل کر راجنیتی میں آتے ہیں تو جو پریشتیتیاں ہیں وہ بلکل بدل جاتی ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے کون ہوتا ہے وہ چناؤں لڑ رہی ہیں تو انہوں نے اسپسٹ کہا کہ دیدی سے آشیرواد ضرور لیں گے رابری دیوی کے پاس وہ جائیں گی ملنے لالو پرشاہ دیادو فلال ہے نہیں سنگاپور گئے ہیں تو نشیط طور پر جب ان کے آواز پر جائیں گی تو ملکات تشپتاب سے بھی ہو سکتی ہے تیشوی آدو سے بھی ہو سکتی ہے وہ ایک کہہ سکتے ہیں پریوارک ماملہ ہے پریوار میں باتچیت ہوگی ہو سکتا ہے کہ رابری دیوی یا پھر تیشوی آدو ان سے باتچیت کرے ان کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ نامانکن جو ہے وہ چودہ ٹوبر تک ہونا ہے نام باپسی میں سمیں ہے تو ہو سکتا ہے باتچیت ہونے کے بعد نام باپسی بھی ہو سکتا ہے یا پھر ہو سکتا ہے وہ اپنے فیصلے پر اڈک رہے ہیں تو چناؤ بھی لڑ سکتی ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ رابری دیوی سے ان کی ملکات ہوتی ہے اس کے بعد کیا کچھ پرستیتی ہوتی ہے تیشوی آدو سے اگر ملکات ہوتی ہے تو کیا کچھ پرستیتی ہوتی ہے لیکن فیلال جس طریقے سے وہ چھت برمن کر رہی ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے نامانکن کیا اس کے بعد لوگوں سے جا کر مل رہی ہیں تو اس سے یہ سپسٹ لگ رہا ہے کہ چناؤ لڑیں گی جرور اور کہیں نہ کہیں اس کا خامیازہ یا پھر اس کا نقصان جو ہے وہ راجت کو دیکھنے کو مل سکتا ہے جیاشہ پر رو بھی ایک اور بات لگتارہ بیان آ رہے ہیں کئی دلوں سے آ رہے ہیں کئی نیتاؤں کی طرف سے آ رہے ہیں لیکن نیتا پرتیپش ویجیہ سنا نے جڈیو پر جو حملہ بولا انہوں نے سیدھے کہا کہ نہ تو جیڈیو بچے گا نہ ہی نیتیش کمار مکھے منتری رہیں گے حالانکہ بی جی پی آلگ ہونے کے بعد لگتارہ یہ کہتے رہیے لیکن ایک بار پھر انہوں نے کہا ہے کہ نیتیش کمار مکھے منتری نہیں رہیں گے انہوں نے سرینڈر کر دیا ہے یعنی آج ایڈی کے سامنے خود کو انہوں نے سرینڈر کر دیا ہے دیکھیں بلکل جب سے کہہ سکتے ہیں کہ بیہار میں مہا گڑبندن کی سرکار بنی اینڈیے جو ہے وہ الگ ہوئی یعنی کی اینڈیے میں ٹوٹ ہوا نیتیش کمار نے راجت کے ساتھ اور ساتھ جو گھٹک دل ہے ان کے ساتھ مل کر سرکار بنائی اس کے بعد سے ہی لگتار جو بیجے پی ہے وہ مہا گڑبندن پہ اور خاص کر نیتیش کمار پہ حملہور ہے لگتار بیجے پی کے کوئی بھی نیتا ہو چاہے نیتا پرتی پکچ کی بات کرے یا پھر پدی صدیرچ کی بات کرے یا پھر تمام جو سانسد ہیں کندری منتری ہیں یا پھر بیہار سرکار کے پور منتری ہیں سبھی لگتار نیتیش کمار پر حملہ بول رہے ہیں اور اسپسٹ کہہ رہے ہیں کہ سرکار نہیں چلے گی گڑبندن ٹوٹے گا نیتیش کمار مکھے منتری نہیں رہے گے لیکن فلحال جو بیہار میں ستیتی دیکھنے کو مل رہی ہے پہلے کیا پکچھا یعنی کی بات کرے NDA کی پہلے جو مہا گڑبندن کی سرکار بنی تھی اس سے کافی وپریت ہے اس سمیتے جیشوی یادہ وہ کافی کچھ فیصلہ لیتے تھے اور کہیں نہ کہیں کہہ سکتے کہ نیتیش کمار اس فیصلے کو مانتے تھے لیکن ابھی کی پرستیتی کی بات کرے تو جو پوری کہہ سکتے کہ راجنیتک محول ہے وہ بدل گیا ہے کہیں کوئی من موٹاو نہیں دیکھ رہا ہے نیتیش کمار جو کچھ بھی کہتے ہیں تیشوی یادہ اسے ایک بار میں مانتے ہیں اور آج کل نیتیش کمار کو تیشوی یادہ کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ آئیں آگے چیزوں کو کریں تو کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پہلے کے اپکچھا بہتر دکھ رہی ہے یہ بات کہیں نہ کہیں بیجے پی کو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک نہیں لگ رہی کیونکہ مہاگڑ بندن نے کسی پرکار کی کوئی انبہ نہیں دکھ رہی ہے ساتھ گھٹک دل ہیں اس کے بعد زود کیابنیٹ وستار کے سمیں بھی کسی پرکار کی کوئی سمسیہ نہیں ہوئی جب بھی کوئی چناؤ ہو رہا ہے آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ سبھی چیزیں ہو رہی ہے اپچناؤں کے لیے بھی کینڈیٹ دینے کی بات ہوئی تو راجت کے دونوں میں دوار رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں بیجے پی کو لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے چیزیں ہونی چاہیے تھی مہاگڑ بندن کی وہ نہیں دکھ رہی ہے اس لئے بیجے پی بار بار حملہ کر رہی ہے نیتیش کمار کے اوپر سمیں سمیں پر تیشوی یادوں کے اوپر تاکہ ان کے بیچ میں کہہ سکتے ہیں دوڑی آئے لیکن اس طرح کی چیزیں نہیں دکھ رہی ہے انسٹینڈنگ جو ہے وہ کافی مضبوط دکھ رہی ہے تو اسی وجہ سے لگتار جدیوں کے جو بھی تمام نیتہ ہیں چاہیاباد کا راستر ادھیاکش لالن سنگھ کی پردیس ادھیاکش امیش کسوہ کی یا پھر سنسدیے بورٹ کی ادھیاکش اپیندر کسوہ کی یا پھر خود مکھے منتر نیتیش کمار کی وہ بھی لگتار کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی سکتہ سے باہر ہوئی ہے اس لئے باکلاہٹ میں ان کے نیتہ کچھ بھی بیان دے رہے ہیں مہاگڑ بندن پہلے کیا پیچھا میں اور ادھک مضبوط ہے اور لوگوں کی سرکار ہے جنتہ کی سرکار ہے ہم کام کرنے کے لیے ہیں کام کر رہے ہیں یہ بی جے پی کو راست نہیں آ رہا ہے اس لئے بی جے پی کی نیتہ لگتار بیان دے رہے ہیں یاسیا